سرخان صاحب جو شیردیو خان کے لگے کہ تمام قیود کو تمام دیوالہ کو خلان کر ایک شرافت اور شرفا کے مجمع میں لوگوں سے پوچھا آنے والے لوگوں سے انہوں نے کہا جس میں گاؤں کے بھی بہت ساجد صاحب صاحب اتنازم ساجد صاحب بارے بول ہی کرتا ہے اچھا وہ آپ ملک فیان صاحب اور جلالی علیہ بھی مہنود کیتے ہیں جلال سام میں عماد خان اور ساڑھے اللہ پاک تو ساڑھے اکسم دے جی عزت میں سبھے نے لکھے کہ فرم خان جائے بندہ شین کے توسانہ علیہ کا شامل ہو صاحب یہ تحرقی طرح دوست ہے وہ ساڑھے باقی میرے بہت سارے دوستين جنہوں نے ذکر سارے نسفردن فردن پوری کوشی کرنا اور اللہ تعالیٰ نفرمیٹر سری شیر نے نشانا موززین شنگا کی طرف سے میں نے خود بھی بیسے میں یہاں پر کچھ دیس آیا ہوں باقی حالات کہ انہوں نے کہا ہے تو حالات تو ہمیشہ ہی بات محرفتی انشاءاللہ انشاءاللہ 2018 میں عوامی سہلاف کے اندر یہ تمام چار باتیں کرتے ہیں اور ان کے خواہش ہے کس طرح کھڑے ہماری اللہ کی مرمانی سے حکومت تھی اور میں نوازشی وزیراعظم تھے میں سو کرو ان کے ساتھ بطور وزیر کے کام کر رہا تھا اس کے بعد 12 اکٹوبر 99 کو نوازشی صاحب کی حکومت پر اتفا اُلٹ دیا گیا اور تختصر اس لیے اُلٹ دیا گیا کہ نوازشی نے اس ملک میں ایٹمی دماکہ کیوں کیا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں نہ کبھی ہمیشہ بہار رہتی ہے نہ کبھی ہمیشہ خزار رہتی ہے اور یہ دن بدلتے رہتے ہیں اگر زندہ رہتے ہیں تو صرف اصول زندہ رہ جاتے ہیں اور تاریخ جب لکھتی ہے آنے والا مورخ تو وہ لکھتا ہے کہ کس آدمی کا اس دنیا میں کیا کیا کردار رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہے فخر ہے کہ میں نوازشی صاحب کا ساتھ دیتا ہوں اور اچھے وقت میں بھی ہم ساتھ رہے برے وقت میں بھی ہم ساتھ رہے اٹکلے میں بھی ہم ساتھ رہے اس کی صرف ایک وجہ تھی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمارے زبان میں کہتے ہیں کہ پتہ تاگنا یا واپ یا راویں تو میرا چونکہ نوازشی صاحب کے ساتھ ایک ایسا ایسا رشتہ ہے ہم نے سیاسی سفر ایک دیتا میں کل بھی شباہ صاحب کے ساتھ میری کوئی ڈیرڈ گھنٹا میٹنگ رہی میں لاؤل جائے ہوا تھا میں ان سے یہی کہہ رہا تھا میں نے کہا شباہ صاحب اللہ تعالی کے فرصے تو اپنے ہیں لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ دونوں بھائیوں نے اپنی پوری زندگی بھقف کی ہوئی ہے پاکستان کی خدمت کے لئے پوری زندگی بلکہ ابھی ہم جب گذر تھے موٹر وے کے نیچے سے تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا دیکھو یہ کارنامہ بھی نوازشیف کا ہے کہ آج آپ یہاں نکلیں اور پونے گھنٹے بعد اسلام آباد ہوتے ہیں راوڑنی ہوتے ہیں پشاور ہوتے ہیں لاہور چار گھنٹے میں ہوتے ہیں تو یہ کارنامہ بھائی ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے اس نے سنوی میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جی ازام ہے کہ جی آپ کے چار فلائل لندن میں کہاں سے آگئے میں نے کہا یار جس میاں شریف کی انیس سو باسٹھ میں چھے فیکٹریوں کا مالک تھا اس میاں شریف کی اللہ سے پوچھا جاتا ہے کہ چار فلائل کہاں سے آگئے یار چار پانچ فلائل تو ہمارے لاکس چھچ کے ہزاروں لوگ ہیں جی کہ وہاں چار چار فلائل کوئی ازام نہ گاؤ یہ کہو جی کہ اس نے موٹر میں پیسے کھائے ہیں اس میں جو ہے ایٹمی گھر جو جتنے بھی مسلمان مالک ہیں وہاں پر یہ افر افر پھیلاتے ہیں کبھی مصر میں پھیلاتے ہیں کبھی عراق میں پھیلاتے ہیں کبھی سعودی عرب کو اور قویت کو لڑائی کرا دیتے ہیں کبھی یمن کا لڑائی کرا دیتے ہیں کیونکہ ہم لڑیں گے تو ان کا ساں بیکے گا نہیں ہم لڑیں گے نہیں تو ان کا ساں کیا بیکے گا بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے اور ہر دور میں ایک نیک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے آتے ملک اور عام کی تقدیر کو بدنا حضرت محمد علیہ رضی اللہ تعالی نے ایک شہادت نوش کیا تو آج بری دنیا میں سام زندہ ہے اس طریقے سے قائد عظم محمد علی جنبہ نے ایک نظریہ پیش کیا آزاب پاکستان کا تو آج ہم آزاب پاکستان کے آزاب شہری ہیں اس طریقے سے نواز شیف آئے اور انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر کو بدنا ہے تو آج اللہ کی محرمانی سے پاکستان کی تقدیر بدل رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا کہ ابھی اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا تو ہم اپنے دیہاتوں کو شخص کی سطح پر لے کر آئیں اور اپنے حضروں کو اور اٹر کو ہم اسلامباد سطح پر لے کر آئیں گے آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دھوگ مغلہ سے لے کے ملائک رولے تک کوئی سو سے زیادہ دیہات بنتے ہیں ایک اوہ ایسا نہیں ہے جان کے میں نے سوئی گیا اس کے اوپن سوئے پوری نکر لے ایک بار نہیں ہے شکریہ